حضرت ابن عباس فرماتنے رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر جس کو رضیف رضیف بھی کہتے ہیں بلہ وعالم یہ بھی ہو سکتا کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں عدب کے ساتھ تیتا زیاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں نوجوان ہیں اس قیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا یا غلام اے نوجوان اے لڑکے لڑکے کہا اے لڑکے وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتِن میں تمہیں تلقیم کرتا ہوں چند کلمات اب یہ ہے حضور کا طریق تربیت و تعلیم و تسکیہ ماں کوئی مدرسیں نہیں تھے ماں کوئی درس کی محفلے تو نہیں ہوتی تھے محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں اور وہ جمعہ کا اجتماع ہے باقی حضور کی صحبت تھے فضل کی نواز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھ گئے ہیں کچھ گفتگو ہو رہی ہے اسی میں تربیت اسی میں تعلیم اسی میں ترس کیا وہ علیدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربیں مارنے کے لیے یہ تو نہیں سکھو یہ تو بات کی ایجاد ہے میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے یہ مسلون چیزیں نہیں ہیں بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں مطلب کیا ہے واللو کا کلمات ہے توجہ سے سنو غور سے سنو حرز جان بنا لو احفظ اللہ یحفظ کا پہلا قلب اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اب اس سے مراد کیا ہے عام تو بس سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کوئی حکم ٹوٹنے نہ پاہے گا وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا اور ایک مفہوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو اس کی یاد سے اس دل کو اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو مستعذر رکھو اللہ کو اپنے دل میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئیں میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کئی بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے عالی کی ہے ملائے کے مقربین کی ہے وہ جو امیر خسرو کا شیر ہے وہ پتہ نہیں کس قیفیت میں انہوں نے کہا ہے خدا خد میر محفل بود اندر لامکان خسرو محمد شم محفل بود شم جائے کہ منبود ہوں اے خسرو رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گدری ہے وہ ایک لامکان کی محفل تھی اب مکان نہیں ہے لامکان ہے مادی نہیں ہے وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شم محفل محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم خدا خد میر محفل بود اندر لامکان خسرو محمد شم محفل بود شم جائے کہ منبود ہوں بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا احفظ اللہ قدید ہو امامہ تو جاہا اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گیا جب چاہو دعا کرو وہ جو با کہا ہے کہ دل میں ہے جب چاہو مخاطب ہو جا دل کے آئینے میں ہے تصویر ہے یاد جب درہ گردن چھکائی دیکھ لی کہیں دور تو نہیں ہے نحنو اقرب علیہ بن حمدیل ورین تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں کہاں جا رہا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دل میں وہ جو بے دل نے کہا ہے بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغی سے بے چلو پھولوں کی سیر کرو یہ گلاب کا پھول ہے یہ موتیا ہے یہ حسن ستم بڑے ستم کی بات ہے کیوں بھی ستم کیا ہو گیا اس میں ستمست گر ہواست کشن تمہاری خواہش تمہیں کھنچتی ہے کہ بے سیر سرو سمن درہ سرو سمن ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ تو ذہبنچہ کم نظر تو خود ایک منچہ ہے تو خود ایک پھول ہے اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات وہ اشرف المخلوقات سے بڑا دل پھول ہو سکتا ہے تودھے گنچہ کم نہ دمیدہی درے دل کشا اپنے دل کا دروازہ کھلو بچمن درا اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے روح ہے دل مسکن ہے قلب قلب مسکن ہے روح کا تو احفاد اللہ تدد ہو امامل یا تجاہت اپنے مساب میں موجود پاہو اذا سالتا فسال اللہ ابعالی ابو مرکسی مضبور دیکھو جب مانگو اللہ سے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی من ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیا دی قوائد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کسی سے سوال کرنا حرام نہیں ہے وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اسرار آپ کریں گے تو اس میں مو پیدا ہو جائے گی بدبو پیدا ہو جائے گی شرکی لیکن آپ کو سوال کرے مدد لے اسی پر دنیا قائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اونچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ یا کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے ہوتا ایسا مسائقہ ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اس نے وہ بات پوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے باہر بہری جاتا پیر دیتا